اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا بیٹا بیٹھ جو بات مت کرو یہ رشتہ دیکھیں آپ جو شادی ہوتی ہے کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے بڑھانے کا ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا اور جنت ہی میں ان کی شادی ہوئی حضرت حواس ہے جنت ہی میں شادی ہوئی پھر ان کے اسی بچے ہوئے چالیس لڑکے اور چالیس لڑکیاں کوئی انسان نہیں تھا ان کے علاوہ ان میں آپس میں شادیاں ہوتی تھی جیسے آج سگے بھائی بہن ہوتے نا تو ان میں شادی نہیں ہوتی ہے صبح میں دو بچے ہوتے تھے حضرت حوا کے آدم علیہ السلام کے صبح میں بیٹا اور شام میں بیٹی پھر جب بچے ہوتے تھے تو دو ہوتے تھے صبح میں بیٹا شام میں بیٹی تو یہ جو صبح میں بیٹا شام میں بیٹی ہوتی تھی یہ دونوں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے جیسے آج مانے جاتے ہیں ان میں شادی نہیں ہوتی ان میں شادی نہیں ہوتی تھی کچھ دنوں کے بعد جو دو بچے ہوتے تھے تو ان کے آگے پیچھے آگے پیچھے شادی ہوا کرتی تھی سمجھ گئے بات جیسے ایک دادا کی تین اولاد ہیں تین بچے تو ان بہن بھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی لیکن بہن کے بچے ہوں بھائی کے بچے ہوں ممیرے پھوپیرے ان میں شادی ہو جاتی سمجھ رہے ہیں ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں شادی ہوئی اللہ اللہ جب شادی ہوئی تو اس وقت کوئی اور رسم نہیں اب بولے نا بچے بٹا اس وقت کوئی اور رسم نہیں ہوئی جیسے آج کی رسمیں پھر کیا ہوا حضرت حوا کو اللہ تعالی لے حضرت آدم کی بھائیں پسلی سے پیدا کیا اور جیسے ہی پیدا کیا آدم کی تھوڑی آنکھ کھلی دے کا ایک عورت کہا مولا یہ کیا ہے کہا گھبراہ امت یہ تمہاری بی بی نکا ہوگا جنت میں نکا ہو گیا حضرت آدم سے کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ تمہاری بی بی ہے لیکن ابھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک مہر ادا نہ ہو جائے یہ جیسے ہوئی دیو اب مہر سوچو کہا کہ مہر کس چیز کے مہر کوئی روپیا پیسہ کرنسی بنی نہیں تھی تو مہر کہا کہ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تسنو جب تمہاری آنکھ کھلی جنت میں تو تم نے کیا دیکھا کا مولا میں نے ہر جگہ تیرا نام لکھا ہوا پایا کہا اور کچھ دیکھا کہ جنت میں جا جا تیرا نام لکھا ہوا تھا وہیں پر ایک نام اور محمد لکھا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا وہی تو میرا پیارا وہی تو میرا محبوب ہے اے آدم میں نے تمہیں پیدا کیا انہی کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھیجنا ہے پوری مخلوق میری ہو جائے انسان ہو جائے کہا آدم سنو اب تمہارے لیے سب سے پہلی بی بی جو حلال ہونی ہے اگر ہاتھ لگانا ہے تو پہلے مہر ادا کرو مہر کسی اور چیز کے نہیں اسی محبوب پر درود پاک پڑھ لینا اے شب سبحان اللہ اسی محبوب پر درود پاک پڑھ لینا اب دیکھو ذرا توجہ درود پاک سب سے پہلی جنت میں یعنی نبی کا ذکر اور آج اگر شادی ہمارے یہاں ہو یہاں تو اللہ کا فضل ہے پروگرام ہو رہا ہے اللہ کا شکر حسان عظیم بعض بعض جگہیں تو ناچنے والی عورتوں کو بھی بلالے تھے اور اگر ناچنے والی عورتیں ہاتھ نہ ہیں تو آج کل آدمی کافی آدمیوں نے عورتوں کو فیل کر دیا ناچنے میں بھی اور پہننے اورنے میں بھی اگر آدمی ہاتھ نہ ہے تو بڑے بڑے دیجے رکھ کر کے کئی کئی دن پہلے سے گھوڑے ہی ناچ رہے یہاں تو اللہ کا فضل ہے یہاں تو ایسا اچھے یہاں کہ ڈھولول تو نہیں بجا گئے نہیں بجا ہوگا مجھے امید ہے یہاں مار دیا ہاتھ ایک ہاتھ بڑی اڑی اور ہم نے نکال دیا ہاتھ اچھا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے ورنہ عورتیں مانتے نہیں ہیں آدمیوں سے کہہ دیتے ہیں تم تو چھپکے سے سو جاؤ ایک رات ہمیں ملی ہے وہ کھچڑ کاٹتی ہیں اس رات میں اللہ معاف فرما ہے کانوں میں روی لگا کے لیٹنا پڑتا ہے باز باز آدمی کو سمجھے اتنا کھچڑ کاٹ ہمارے میں بھی تو اس علاقے کا کوئی دور کا توڑی جس دن تیل گرم ہوتا نا گلگلے ہوتے ہیں گلگلے اس دن تو پوری شادی کئی عورتیں گلگلے بنا گا رکھ دیتی ہیں گلگلا پوری شادی کا جتنی انرجی جسم میں ہوتی ہے اس ہی رات میں پوری انرجی ختم کر لیتی ہیں جتنی طاقت ہوتی ہے سب دکھا لیتی ہیں اللہ اللہ لیکن سنو پیارو جب شادی ہو تو کیا ہونا چاہیے اللہ اور رسول کا ذکر ہونا چاہیے اب بتاؤ ذرا اگر کسی کے گھر میں رسول آ جائے رسول اللہ آ جائے ہمارے آقا آ جائے بولو وہ پرگرام کتنا چھو گا جس میں نگری تشریف لے آئے آقا تشریف لے آئے شادی کا بہانہ ہوا پرگرام ہوا محفل ہوئی اب حدیث میں آتا ہے جہاں کئی اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں آقا تشریف لاتے ہیں تو جس شادی میں ایک شادی وہ ہے جس کے مہمان پوری دنیا بنے پورا زمانہ بنے وہ شادی ہے مگر ایک شادی وہ ہے جس کے مہمان اللہ کے رسول بن جائے اس سے زیادہ خوشبودار شادی نہیں ہو سکتی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہو سکتی ہم بھی اسی انتظار میں رہتے ہیں